اسلام علیکم میرے پروجیکٹ کا نام ہے پیرول سسٹم پیرول سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انپلوئی کی سیلری کیسے اس کو شو کرواتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فرم شو ہوتا ہے اس کے بعد جب یوزر اپنی آئی ڈیو اور پاس پر ڈینڈر کرتا ہے ایسا لوگین تو اس کے بعد ہمیں پیرول سسٹم کا یہ فرم شو ہو جائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کنسپٹ یہ تھا کہ ایمپلوئی جب اپنا نیم ایمپلوئی آئی ڈی اور گروز پر انٹر کر کے ٹوٹل کے بٹن پر کلک کرے تو اسے اس کی نیٹ پر شو ہو جائے اس کی کوڈنگ سب سے پہلے ہم دیکھ رکھتے ہیں کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے ایکلیپس میں پیرول سسٹم کے نام سے ایک پروجیکٹ کرلے کیا ہے اس کے بعد جے آری سسٹم لائبریز کو کنکٹ کروایا ہے اور سورس میں ڈیفالٹ پیکج لے لیا ہے اور اس میں لوگین کے فرم میں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ لوگین کا ہم نے ڈیزائن سب سے پہلے کریئٹ کیا جس میں ہم نے تھری لیبلز لیا ہے لوگین کا یوزرنیم اور پاسپورٹ کا ٹو ٹیکسٹ فیلڈز لیا ہے اور تھری بٹنز لیا ہے جس میں یہ جو آئی ہے ایکزٹ کا ہے ریسیٹ اور لوگین جو بٹن ہے وہ مین لوگین کے بہائنڈ اس کی کوڈنگ ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کہ ٹرائ اینڈ کیچ کی ہے جو لگائی ہے کنڈیشن کی ہے ہمارے پاس ایسکیو ایل کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ اور یہاں پہ جو آپ کو یہ شور ہے جی ڈی بی سی مائی سیکول 3306 ہم نے یہاں پہ زیمپ اون کیا ہوئے سٹارٹ میں یہاں پہ آپ نے سٹارٹ ہوگا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ بھی سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ آپ کو پورٹ شو ہو جائے گی یہی آپ نے سیم یہاں پہ ایکزیکٹ نمبر لکھنے اور اس کو ہم نے ایزیٹیز رنے دینا تاکہ ہمارے پاس بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو رن کرنے میں اور یہاں پہ ہم نے لے لیے سٹرنگ ایسکیوال سیلیکٹ یوزر نیم پاسپورٹ فروم یہ اس چیز کی کیوری ایسی ہے کہ اس دب ہم زیمپ اون کرتے ہیں ان دونوں کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اپاچی کو اور مائی سیکول کو اور اس کے بعد ہم نے مائی سیکول کے ایڈمیل پہ جب ہم نے کلک کر دینا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایسے شو ہو جائے گا جس میں ہم نے نیو پہ جانا ہے اور وہاں پہ ٹیبل کا نام جو بھی ہوگا ہم نے ہماری یہاں پہ ٹیبل کا نام ٹیسٹ تھا تو ہم نے اس میں جا کے ایک لوگن کا ٹیبل کریئٹ کے جس میں ہم نے یہ دو ایٹریبیوٹس ہیں ہمارے پاس یوزر نیم اور پاسپورٹ یہاں پہ جب ہم ایسکیوال میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیوریز کی سیلیکٹ کی شو ہوتی ہے کہ سیلیکٹ یوزر نیم پاسپورٹ فروم لوگن یہ ہے لوگن کا جو ہمارے پاس ٹیبل ہے اور یوزر ون کی ہمیں کیا شکر بات ہو پاسپورٹ اور یوزر نیم وہی ہم نے یہی جو اگزیکٹ کیوری ہے وہ ہم نے یہاں پہ اپنے کوڈ میں انٹر کر دی ہے ایسے کر کے اور اس کے بعد اس کی جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں اس طرح شو ہونا چاہیے کہ اس پہ کنڈیشن ہے کہ ریزلٹ شو ہونے پہ میسیج ایک ڈائیلوگ بکس جب یہ رن ہو تو اگر یوزر ای میل اور پاسفارڈ انٹر کرے تو یہاں پہ میسیج شو ہو جائے ڈائیلوگ بکس شو ہو جائے لوگ ان سکسیس فولی اور اس کے بعد ہمیں پیئرول سسٹم کا فریم شو ہو جائے ورنہ ہمیں لوگ ان فیل کا ڈائیلوگ بکس شو ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پہ پیئرول کے نام سے فریم ایک بنایا جس میں جس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ اس میں میں نے فور لیبلز لے لیے اور فوری ٹیکسٹ فیلڈز ہیں اور یہاں پہ ایک اس کا بٹن ہے بٹن کے بھی ہائنڈ ساری کوڈنگ ہے جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے فریم پیئرول سسٹم کا ایک اوبجیکٹ کر لیا اور ٹوٹل میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ گروز پہ جو میں نے انٹیجر اس کی ڈیٹر ٹائپ ہے تو انٹ فوم میں ہماری جو سیلوی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے یہ جو گروز پہ ہے وہ ہم نے یوزر سے انٹر کروانی ہے اور نیٹ پہ جو ہے وہ ریزلٹ کے طور پہ ہمیں شو ہو جائے گی ٹوٹل پہ کلک کرنے کے بعد تو نیٹ پہ ہمارے پاس کیا شو ہوگی جب ہم گروز پہ میں سے مائنس 1500 کریں گے یہ میں نے جو 1500 ہے ایزر ٹیکس اس میں سے ڈیڈکٹ کیے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے نیٹ پہ وہ ہمارے شو ہو جائے گی سب سے پہلے لوگن کا آتا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں رن کروانے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس یوزر نیم لیٹس پوز کی رہنا اور اس کا جب ہم نے پاسورٹ انٹر کیا ہے اور لوگن کے بٹن پہ ہم نے کلک کیا تو ہمیں یہ ایمپلوئے آئی ڈی پیرول سسٹم کا شو ہو جائے یہاں پہ ہم اب کلک نیم اینٹر کریں آئی ڈی اینٹر کریں اور گروز پہ ہمارے اینٹر کریں ہم تو جب ٹوٹل پہ کلک کریں تو ہمیں اس کی نیٹ پہ شو ہو جائے گی یہ ہمارا ٹوٹل سسٹم تھا موسیقی